ہمارا سوال یہ ہے صدقے کی رقم جو ہے وہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے کی نہیں آپ نے سوال کیا کیا صدقے کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں کی نہیں صدقہ سے مراد اگر آپ کی مراد نفلی صدقہ ہے تو بالکل دے سکتے ہیں اور اگر آپ کی مراد صدقہ سے واجبی زکاة ہے تو اس کو نہیں دے سکتے ہیں اس میں جو فرق ہے کہ واجبی جو صدقات ہیں وہ اس کو واضح کریں گے دیکھئے زکاة اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک رکن ہے زکاة اور زکاة کچھ خاص مالوں میں کچھ خاص شرطوں کے ساتھ واجب ہوتی ہے چار طرح کے مال ایسے ہیں جس میں زکاة واجب ہوتی ہے پہلی قسم یہ ہے جو زمین سے غلہ اور فل وغیرہ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں وہ تمام تفصیلات میں میں یہاں پہ جا نہیں سکتا زمین سے پیدا ہونے والے غلے میں عشر واجب ہے یا جو ہے نصف غلوشر اسی طرح سے سونے چاندی میں روپے پیسے میں زکاة واجب ہے اسی طرح سے جانوروں میں جو بہیمت اللہ نام جانور ہیں گائے بکری اور کیا نام ہے بھیر گائے اور بکری اور اوٹ ان جانوروں میں زکاة واجب ہے اسی طرح سے سامانے تجارت میں زکاة واجب ہے اور ان سب کا اپنا اپنا نساب ہے نساب مطلب ایک خاص کوائنٹیٹی کو جب وہ پہنچ جائیں گے تب اس میں زکاة واجب ہوگی تو یہ زکاة جو ہم نکالتے ہیں ان چاروں طرح کے مالوں میں خاص کوائنٹیٹی کو پہنچ جانے کے بعد اس کو واجب زکاة کہا جاتا ہے اس میں آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ چاہو تو نکالو چاہو تو نہ نکالو یہ اسلام کا رکن ہے یہ واجب ہے اس کو آپ کو نکالنا ہے اب جب اس کو آپ نکالیں گے تو اس کو خرج کہا کریں گے کس کو دیں گے اس کو آٹھ طرح کی جگہوں پر خرج کرنے کے لیے کہا گیا ہے قرآن کریم کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمولفت قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل یہ آٹھ طرح کے مسارف ہیں جہاں پہ واجبی زکاة کو آپ کو خرج کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کہیں پر اس کو نہیں دے سکتے یہ واجب زکاة کا مسئلہ ہوا نفلی صدقہ کیا ہے نفلی صدقہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے آپ اپنے مال میں سے کچھ بھی نکال دے للا پیسہ کپڑا کھانا کوئی بھی چیز آپ جو کسی کو دیتے ہیں وہ صدقہ ہے نفلی صدقہ تو اس کو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں کسی مسلم کو دے سکتے ہیں کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اسی طرح سے مسجد میں دے سکتے ہیں مدرسے میں جہاں آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں مدرسے میں دے سکتے ہیں